بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین برسوں کی محنت کا آخر کار ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے ایک خواب جو دیکھا گیا تھا پورا ہونے کو ہے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ گوادر بندرگاہ نے حیرت انگیز نتائج دینا شروع کر دی ہیں پہلے روس کی طرف سے شپمنٹ آنا شروع ہوئی تھی اور اب چین کی طرف شپمنٹ روانہ ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں جی ہاں گوادر سے چین تک تجارت شروع ہو چکی ہے اور یہ سیپیک کے تحت ممکن ہوا ہے یاد رکھیں گوادر پورٹ چین پاکستان اقتصادی رہداری کی آلہ میار کی ترقی کی قیادت کرتا ہے جو چین کے مجووزہ بیلچین روڈ انیشیٹیو کا ایک اہم پائلٹ پروجیکٹ ہے اور دو طرف اتاون کو گہرہ کرنے کے اہم پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے اب راہ راست برامدات پاکستان میں ترسلاتِ حضر میں اضافے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں کردار ادا کریں گے اسی طرح پاکستان اور چین کے درمیان آسان برامدی سہولیات دیکھنے کے بعد مزید سرمایہ کار اور کمپنیاں پاکستان آئیں گی یہاں فائیف سٹار سرویس آفر کی جا رہی ہیں گوادر سے تعلق رکھنے والے تیس مقامی ملازمین فارماسیوٹیکل خام مال کی پروسیسنگ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس تاریخی کامیابی پر گوادر فری زون میں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان جشن جاری ہے اس طرح لیاؤ نے امید ظاہر کی اور اپیل کی کہ سٹیٹ آف بینک پاکستان گوادر کو آر ایم بی سیٹرلمنٹ کے لیے پائلٹ پار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس سے مزید سرمایہ کار گوادر میں سرمایہ کاری کی طرف راغب ہوں گے اور برامدات سے بھی ذر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے جو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے مددگار ہے ناظرین گوادر پاکستان اور بلوجستان کے تاج کا نگینہ ہے یہ قیمتی پتھر کسی جوہری کا منتظر ہے جو اس کی چمک دمک میں اضافہ کر سکے بندرگاہ اپنے جلبے بکھیر رہی ہے سیپیک عالمی تجارتی نظام کو مزید مربوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ایک طرف سیپیک میں افغانستان کی شمولیت سے وسطہ ایشیای ممالک تک رسائی ممکن ہو جائے گی تو دوسری طرف حالیہ دنوں میں ترکی کو بھی سیپیک میں شمولیت کی دعوت دی گئی جس سے ایران اور ترکی کے راستے یورپ تک سیپیک کی توسی ممکن ہو جائے گی جس سے اس خطے میں ترقی تجارت اور کاروبار کی نئی راہیں ہمبھار ہو جائیں گی جو کہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کا مقصد بھی ہے منصوبہ سازوں کے مطابق گوادر بندرگاہ پر ترقیاتی کام مکمل ہونے کے بعد دو سو سے چار سو ملین ٹن سالانہ سامان کی نکلوں حرکت عمل میں آئے گی اور چین کی طرف پہلی شپمنٹ اس ترقی کی طرف ایک قدم ہے سیپیک ایشیا کا سب سے بڑا معاشی پروجیکٹ ہے یہ ہزاروں کلومیٹر ریلویز، موٹر ویز اور بندرگاہوں کا بڑا ایک مربوط نظام ہے اب تک چینی مصنوعات کو دنیا کی منٹیوں تک پہنچانے کے لیے چینی بحری جہازوں کو طویل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن اب چین کو گوادر بندرگاہ سے اپنی مصنوعات عالمی منٹیوں تک پہنچانے کے لیے بارہ ہزار کلومیٹر کی بجائے صرف تین ہزار کلومیٹر سفرتہ کرنا پڑے گا اور گوادر دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ ہے مصر کی نہر سوید سے پورے یورپ کے لیے روانہ چالیس لاکھ بیرل تیل جاتا ہے جبکہ گوادر سے صرف چین کے لیے روزانہ ساٹھ لاکھ بیرل تیل جایا کرے گا اور چین کو سالانہ بیس رب ڈولر کی بچت ہوگی جبکہ پاکستان کو تیل کی راہداری کی مد میں سالانہ پانچ رب ڈولر ملیں گے اور سب سے بڑھ کر چین امریکہ اور بھارت کی محتاجی سے نکل آئے گا جو اس وقت چین جانے والے سمندری راستوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اسی وجہ سے امریکہ اور بھارت کو سیپیک منصوبہ کے بننے سے پریشانی لاحق ہے ایشیا اور افریقہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے جبکہ یورپ دنیا کی کل آبادی کا صرف تیرہ فیصد ہے روس اپنی تجارت اس خطے میں کرنے کا خواہاں ہے لیکن روس کے پاس اپنی اس خطے میں تجارت کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں ایک ایران کی چاہ بہار بندرگاہ اور دوسرا گوادر کا راستہ ہے جو دنیا کی تیسری بڑی بندرگاہ ہے حالات کی دستک بتا رہی ہے سنچل ایشیا کی ریاستیں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل اور گیس کا زخیرہ رکھتی ہیں جن کو وہ ان ممالک تک پہنچانا چاہتی ہیں جس کے باعث روس اور وسطہ ایشیای ممالک گوادر کی بدولت بہت جلد پاکستان پر انحصار کریں گے ایک اندازے کے مطابق 80 ہزار ٹرک روزانہ چین روس اور سنٹرل ایشیا کے ممالک سے گوادر کی جانب عام درفت کریں گے جس سے صرف ٹول پلازوں کی مد میں پاکستان کو سالانہ 20 سے 25 روپے کی بچت ہوگی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو سٹیٹیجک پوزیشن دی ہے وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے تیل، گیس، سنتی اور مادنی پیداوار اور منڈیوں کے درمیان ایک بریج بن چکا ہے ناظرین یہ طویل ٹریک ہے جو دوست ملک چین کے صوبے سنگھ کیونگ کو باراستہ خنجراب گوادر سے ملائے گا سیپیک منصوبے کے پاکستان کے اندر چار روٹس ہیں جو شہراہوں کا ایک جال ہے جو چار صوبوں کو اس منصوبے سے مربوط کرے گا جس کے بعد چین کو پاکستان کے راستے گرم پانی کی ایک بڑی بندرگاہ گوادر مجسر آ جائے گی اور چین اپنی مصنوعات بہ آسانی مشرق وستہ اور افریقی ممالک کی منڈیوں تک پہنچا سکے گا اس طرح پاکستان کو تجارتی لحاظ سے مرکزی حیثیت حاصل ہوگی اور ملک میں ترقی و خوشحالی کا دور شروع ہوگا سیپیک منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا جس کے بعد روزگار کے لا تعداد مواقع پیدا ہونے سے چند سالوں میں ملک میں بروزگاری تقریباً صفر ہو سکتی ہے اب پاکستان تبدیل ہو رہا ہے اب یہ ملک بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ محفوظ ہے اور ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے ساتھ ہی یہ بات بھی اہم ہے کہ سیپیک منصوبے کے تحت گوادر پورٹ کا مختصر مدت میں آغاز ہو جانا موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی شمار ہوگی جس سے حکومت کا سیاسی عظم ظاہر ہوتا ہے افتدا کے ساتھ ایک قوام عالم کو یہ پیغام یقیناً ملا ہوگا کہ خواہ کیسے ہی کٹھن اور نام مسعاد حالات کیوں نہ ہوں پاکستانی عوام و حکومت اپنی ترقی بقا اور سلامتی کے عظم سے نہ پیچھے ہٹے گی اور نہ کوئی سمجھوتا کرے گی اور یہی عظم ہے جس کے باعث سیپیک کی تکمیل ہوئی جو پاک چین اقتصادی رہداری ہی نہیں بلکہ شہر ترقی پاکستان ہے پاکستان اور چین دونوں میں تیسری نسل جوان ہو چکی ہے مگر ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام میں کوئی فرق نہیں آیا اس حرصہ میں عالمی سیاستی افق پر کئی بنیادی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں مگر پاکستان اور چین کے تعلقات متاثر نہیں ہوئے بلکہ ان تبدیلیوں کے اثرات کو جذب کرتے ہوئے یہ تعلقات مضبوط ہو کر سٹیٹیجی کے تعاون میں تبدیل ہو چکے ہیں قلیج فارس، مشرق وستہ اور بریعظم افریقہ کے ممالک کے ساتھ چین کے بڑھتے ہوئے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات سے چین کے لیے پاکستان کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو چکا ہے افغانستان کی غیر یقینی صورتحال جنوبی ایشیا اور بحر ہند کی چین کے خلاف امریکہ کی حکمتی عملی میں شمولیت سے پاکستان اور چین کے درمیان سٹیٹیجک پارٹنرشپ اور بھی ضروری ہو گئی ہے ناظرین آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی موسیقی موسیقی